بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کراچی ایڈیٹرز کلگ کی میڈیا ورکشاپ اور لیکچر سیریز کے ساتھ جو حاضر ہیں ناظرین میڈیا کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دن بدن ڈیولمنٹس ہیں اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کچھ ابحام بھی پیدا ہوتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جو نئے سوالات بھی کھڑے کرتے ہیں ابھی دو چار مہینے یا پچھلے پانچے مہینے میں جو فیک نیوز کے اوپر گفتگو ہوئی ہے وہ بہت اہم ہے اس کا گورمنٹ نے کارڈیننس بھی نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ آگے چیزیں نہ بڑھ سکیں وہ اس کے اوپر عدالت کا بھی جو ہے وہ بھی ایک ورڈکٹ آیا لیکن ایک چیز بڑی حقیقت ہے کہ جو سوشل میڈیا نیٹورکس ہیں بہت بڑی تعداد میں اس وقت سوشل میڈیا نیٹورکس ہیں لیکن پانچے بہت پاپولر ہیں جس میں یوٹیوب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے فیس بک ہے ٹوٹر ہے اور انسٹاگرام ہے یہ وہ نیٹورکس ہیں جس کو بہت زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں پھر ٹک ٹاکس جو ہیں وہ تو چلو ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ایک طرح کی تفریحی بات ہے لیکن یہ جو نیٹورکس میں نے گنوائے ہیں ان کے اوپر باقاعدہ لوگ پروگرام کر کے اپنی چیزیں جو ہیں یا اپنے ویوز جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ صورتیال ایسی ہو جاتی ہے کہ لوگ وہ سمجھنے سے کاسا رہتے ہیں کہ یہ بہتر چیز اور ایکزیکٹ چیز کیا ہے یا اس کے اندر فلٹر بہت جو ہیں وہ کم ہے خاص طور پر جو یوٹیوب کے اوپر پروگرامز کیے جاتے ہیں اس کے اندر ججمنٹ کرنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے اور اس میں اتنی ایک طرح کی اپنے اپنے دلائل کے ساتھ لوگ بات کر رہے ہوتی ہیں تو اس میں جو چیز دیکھنے والی ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو میڈیا ایتکس ہیں سوشل میڈیا ایتکس وہ جتنی ڈیویلپ کی جائیں گی اتنا فیک نیوز کو ہم اڈریس کر سکے گے اس کے اندر جو ذمہ داری بنتی ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کی اور خاص طور پر منسٹری آف انفرمیشن کی بنتی ہے کہ وہ ایک ورچول سیشنز جو ہیں ان کی تعداد بڑھائیں ان کو زیادہ زیادہ کنڈکٹ کروایا جائیں جو سوشل میڈیا ایتکس کے اوپر جو ہے لوگ بات کریں گفتگو ہو اور ایسے جو میئرز جو ہیں وہ لیا جائیں کہ لوگوں کی ایجوکیشن ہو کہ وہ نہیں اندازہ ہو سکے کہ یہ ویڈیو جو اپلوڈ ہوئی ہے یہ نیوز جو اپلوڈ ہوئی ہے یہ پوسٹ جو لگائی گئی ہے اس کے اندر اتھینٹیسٹی کس لیول کی ہے اور وہ پھر جو ہے یقیناً کم سے کم اس کو فالو کیا جائے گا اور جتنی وہ ایتکس کی ہم بات کریں گے ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ ہمارے سامنے ایک ایم این اے عامر لیاقت ان کا انتقال ہوا ان کے حوالے سے جو ویڈیوز آئی تھی کچھ تو ان کی اپنی کچھ ایسی ہوتی تھی کہ جس پہ ایک فنی سا ایک پیلو ہوتا تھا لیکن جب ان کے حوالے سے ایک ایسی ان کی پرسنل لائف کے اوپر جو ہے وہ ویڈیوز جو ہیں وہ منظریں ہم پر آئیں تو اس میں وہ یقیناً دپریشن کا شکار ہوئے اور اگر ان کی موت انی وجوہات کی وجہ سے ہوئی ہے تو بہت افسوس نک بات ہے اور ایسے بہت بہت سے لوگ ہیں جن کو ایسی صورتحال کا سامنا ہوا ہے امبیرسنگ سیچوئیشن میں گئے ہیں جب ان کے حوالے سے ایسی چیزیں منظریں ہم پا رہے ہیں وہ کہ وہ فیک میں اگر اگر ہم نہ بھی نہ کہیں لیکن کم از کم وہ ایتھکس کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کو اپلوڈ نہیں ہونا چاہیے تھا اگلی بات جو چیز میں آپ کے ساتھ کرنا چاہیے یہی فیک نیوت جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ ایسی پرسیپشن بھی ڈیویلپ کر دیتی ہے جو ریالیٹی سے بہت دور ہوتی ہے تو اور وہ پرسیپشن اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ ریالیٹی جو ہے وہ چھپ جاتی ہے اور لوگ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اپنی بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی انداز سے پیش بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جو خاص طور پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں یا جو سٹوریز کی جاتی ہیں پراپر لکھا جاتا ہے جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کی اتھینٹیسٹی پھر بھی اس نیو جو ایک وے ہے جس میں پکچرز کا ہے یا فوٹوگرافی کا ہے اس سے زیادہ بہتر ہوتی ہے اب بہت سی ایسے سوالات ہیں جن کے جواب ابھی بھی کلیر کٹ لوگوں کے پاس نہیں ہیں ابھی حالی میں جب ہم ذکر کرتے ہیں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے ایک خط کا حوالہ دیا تھا اور پھر اس کے اوپر سادش یا مداخلت وہ اتنی زیادہ چیزیں اس کے اوپر ہوئیں کہ ہمیں بہت سے عام لوگوں کو بلکہ ان کو یہ چیز سمجھنے میں دشواری ہوئی کہ ایکچول چیز کیا ہے اور پھر اس میں کس کا رول ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپنے ڈاکومنٹس کو پراپر ریلیز کرنے کی اوپر جو ہے ایک جو قانون سازی کی ہوئی ہے جو انفرمیشن کمیشن اس پر بنے ہوئے ہیں اور کوئی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ لینا چاہتا ہے معلومات لینا چاہتا ہے تو اس کو اس تک رسائی ہو معلومات تک رسائی کا جو عمل ہے جسے آرٹیکل نائنٹینے کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے ابھی میرے تجاربات کی روشنی میں کہ جو گورنمنٹ اف سندھ نے بھی بنایا دیسری دیگر سوبوں نے بھی بنایا فیڈر گورنمنٹ نے نیشنل کمیشن بنایا لیکن وہ اتنے زیادہ نہ تو ایکٹیو ہیں نہ ان کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگ اس سے زیادہ سے زیادہ رجوع کریں تو ہمیں بھی اس کا ایکسپیڈینس ہے اور جس میں ہمیں اندازہ ہے کہ چھے آٹھ مہینے لگے لیکن ہمیں ایکزیکٹلی وہ معلومات بھی نہ مل سکی جو کہ ہم چاہ رہے تھے اس وقت اگر دیکھیں تو ہماری سیاست کے اندر یا اوورالہ جو ایکانومی کی بھی میں بات کروں اس میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پرسیپشن اتنی زیادہ وہ ڈیویلپ ہو جاتی ہے کہ اس کو ریالٹی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے میں ایک 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 ایکزامپل دیتا ہوں جیسے پاکستان نے کب اور کتنا کرزا لیا اس کے اوپر اتنا یعنی کہ لوگوں کی مختلف رائے ہیں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ اس میں اولج پڑتے ہیں اسی طرح اگر ہم دیکھیں جو ہماری پولٹیکل ہسٹری ہے تقسیم ہندوستان کے اوپر گفتگو کر لیں آپ یا سکسٹی فائیو کی وار پہ کر لیں سیونٹی ون کے جو سانحہ مشرقی پاکستان تھا اس پہ کر لیں سیاچین پہ کر لیں پاکستان کی ایٹمی صلاحیت پہ کر لیں اس کے علاوہ افغانستان کے ایشو پہ چلے جائیں کارگل کے ایشو پہ چلے جائیں یہ اور پھر وار اگینس ٹیوریزم پہ چلے جائیں تو کیا اتنی زیادہ جو ہے وہ پرسیپشنز جو ہیں وہ سٹرونگ ہیں کئی کئی حوالوں سے اور اسی لیکن وہ آپ کو ریالٹی نہیں جان سکتے اب اس کا سلوشن کیا ہے سلوشن ایک تو میں نے پہلے عرض کیا کہ جو انفرمیشن سسٹم ہے جو آپ کا وہ گورنمنٹ کا بنانے کا فرض ہے آپ کے آئین کے مطابق اور دنیا بھر میں اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے ہم عمل اس طرح نہیں کر رہے جس طرح ہمارے بہت سے اور صورتحال میں ہمارا عمل کا جو پہلو ہے وہ کمزور ہے تو آرٹیکل نائنٹین اے کا اگر جو استعمال ہے اور اس کے لیے جو ادارے بنائے گئے ہیں اگر ان کو صحیح طریقے سے فعال بنایا جائے تو لوگوں کو انفرمیشن زیادہ تیزی سے ملے گی اور بہتر ملے گی اور کریکٹ ملے گی تو پرسیپشنز جو ہیں ان کے مقابلے میں ریالٹی جو ہے وہ ڈیویلپ ہوگی ایک چیز ہو رہا ہے کہ جو گورنمنٹ کے اپنے ڈاکومنٹس ہیں بہت بہت پرانے ڈاکومنٹس ہیں ایون پاکستان بننے سے پہلے کے جو ڈاکومنٹس برٹش شرعہ کے ہیں دنیا میں ایک رول ہے کہ ایک وقت کے بعد انہیں ڈی کلاسیفائیڈ کیا جاتا ہے اور وہ جو پرسیپشنز پھیلی ہوتی ہیں ان کے بارے میں کلیریٹی آتی ہے ہمارے اندر ایک ایسا خوف ہے ہمارے خاص طور پر ہماری جو حکومتوں میں لوگ ہوتے ہیں یا فیڈر گورنمنٹ کا زیادہ اس میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری ہے وہاں پہ ایک ایسا خوف ہے کہ ہم وہ ڈی کلاسیفائیڈ کرنے کی آج تک جورت نہیں کر سکے میں ایک اور اگزامپل دیتا ہوں آپ کو حمود و رمان کمیشن ریپورٹ حمود و رمان کمیشن ریپورٹ ہم نے نہیں دنیا کو دکھائی بلکہ ہمارے ہاں سے چوری ہو کے بھارت میں گئی اور بھارت سے جو ہے وہ سامنے آئی پھر ہم نے اس کو اوپن کر دیا تو کیوں نہیں ہم نے اس کو جو ہے وہ اوپن کیا اسی طرح ہمارے بہت سے کمیشنز بنے ہوئے ہیں جو جیسے اسلامباد سوری ایپڈاباد کمیشن اسامہ بن لادن کا واقعہ ہو یا دیگر اور کتنے کمیشن ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ریپورٹس جو ہیں وہ سامنے لائی جائیں گی آج تک نہیں ہے تو اگر اس خوف سے گورنمنٹ آثورٹیز جو ہیں وہ باہر نکل آئیں اور معلومات جو کریکٹ معلومات ہیں وہ اپنے عوام سے اپنے ہی عوام سے شیر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو پرسیپشنز جو ہیں ان کو کمی واقعہ ہو جائے گی اور ریالیٹی جو ہے وہ پوری جو ہے روزے روشن کی طرح سامنے آ جائے گی ڈی کلاسیفائٹ کرنے کا ایک بقیدہ لاؤ بننا چاہیے جس کے اندر ہم بتائیں کہ ہم کتنے عرصے بعد جو ہیں وہ پیپرز جو ہیں ڈی کلاسیفائٹ کریں گے جیسے آپ دیکھیں ہم ابھی تک اپنی تحریروں میں جس سوال اٹھاتے ہیں گوہ سے بہت سی چیزوں کے بارے میں ہم جانتے بھی ہیں لیکن وہ اوفیشل نہیں ہے کہ لیاقت علی خان ہمارے پہلے وزیر اعظم کا قتل اس کا کیا محرکات ہے کیسے ہوا کیا ہوں ہوا کن لوگوں نے کیا کون سے اس کے پیچھے عوامل تھے پھر اسی طرح زیاء الحق جو ہیں ان کا تیارہ گیرہ اس کے بارے میں بھی مختلف آرہا ہے مختلف پرسیپشن ہے لیکن ہم نے اس کو بھی ڈی کلاسیفائٹ کرنے کی جنت آج تک نہیں کی اسی طرح اور کئی واقعات ہیں ابھی حالی میں جو سمجھ لیں کہ کوئی دس بارہ سال پہلے کا جو واقعہ ہے وہ محترمہ بیندیر بھٹو کا قتل ہے اس کے اوپر بھی مختلف آرہا ہے لہٰذا یہ جو خوف ہے میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ خوف ہے کہ ریالٹی سامنے آئے گی تو شاید ہمیں ہرے بارے اوپر ایک نفرت کا پہلو آئے گا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ریالٹی کو چھپا کر آپ کتنا بڑا لاز کر رہے ہیں تو فیک نیوز کا جب بیس شروع ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پرسیپشن اور ریالٹی کی جو بات میں کر رہا ہوں وہ اسی نظریہ کے تحت ہے کہ ہمیں سچائی کا سامنا کرنے کی جرت پیدا کرنی چاہیے ہماری جو آثورٹیز ہیں ان کو خاص طور پر اور جو پاکستان کے معلومات جو پاکستان کے عوام کیا جو ہے وہ ایک طرح کا ان کی امانت ہے وہ ان تک پوچانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے اوپر ایک بقیدہ لاؤ ہونا چاہیے کہ ہم کتنے عرصے بعد اپنے پیپر کلاسیفائٹ کریں گے اور اپنے عوام کو ریالٹی بتائیں گے تو اس طرح میرے خیالے جو پرسیپشنز ڈیویلپ ہونے کے بعد ایک ڈیفرنٹ قسم کا پرپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے اور لوگوں کو صحیح علم نہیں ہوتا اس کا خاتمہ ہوگا اور ہم سچائی کے ساتھ زندہ رہنا سیکھیں گے بہت شکریہ